لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی کے اور پتھر کے کہیں خدا بنا لیے تھے نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے مری پڑی تھے بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے ابلیس نے بنی نو انسان کو کفر و شرک میں مختلق کر دیا تھا لوگ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے حضرت عدریس کو بھی وفات پائے کئی برس گزر چکے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے ہی ایک نیک شخص حضرت نو علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا آپ کے والد کا نام لمک تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کی اولاد میں سے تھے حضرت نو علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی آپ پر کتاب نازل ہوئی اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عداب نازل ہوا حضرت نو علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گردوں نوام عباد تھے آپ نے انہیں اللہ کی وعدنیت اور عبادت کی طرف دعوت دی آپ نے اتنی قوم سے کہا میں تمہیں کھل کھل کر در سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اگر تم اسی طرح کو فروش شرک میں مقتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مقتلا نہ ہو جاؤ حضرت نو علیہ السلام کی قوم میں اس تبلیغ کے جواب نے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا میں اس جمکی دی اگر تم اپنی وعد و نصیت اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کے تمہیں قتل کر دیں گے اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کر دی تھی لہذا حضرت نو علیہ السلام نے بھی بہت لمبی عمر پائی تھی آپ نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ وہ لوگ لا شریک معبود پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا اس قوم میں چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے جن کی تعداد ستر پیاسی تھی جب در سے توہید دیتے دیتے مدتے گزر گئیں اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا اللہ نے اپنے نبی کے اتمنان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لائے چکے ان کے علاوہ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں اس لئے آپ ان کے لیے گمزہ نہ نہ ہو اب محلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں ان کی تباہی کا مقررہ وقت آن پہنچا ہے اللہ تعالی نے حضرت نوہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناو انہیں ایک عظیم سلاف سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا ہے اس لئے پہلے ہی اپنے نبی کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا حکم ملتے ہی حضرت نوہ علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستا ہو گئے آپ نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی اللہ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کے علم و ہنر سے نوازہ تھا لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا جب نوہ کی قوم اور قوم کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹ دے دیکھا تو مذاہ پڑھانے لگے اور کہنے لگے کہ کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑی بن گئے ہو اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو کیا یہ زمین پر چلے گی یہاں تو کوئی دریا اور سمندر نہیں غرص طرح طرح سے آپ کا مذاہ اڑایا جاتا لیکن آپ نے صبر کیا اس کے جواب میں یہی فرماتے کہ اے نا فرمانو آج تو تم میرا مذاہ اڑا رہے ہو لیکن اللہ کا عذاب توفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی جب عذابِ الٰہی کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو حضرت نو علیہ السلام نے احکامِ خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادتِ الٰہی میں مصروف ہو گئے آخر کار طفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی اُبلنے لگا آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شہ کو بھا کر لے جانے کے در پر تھی گویا قیامت کا منظر تھا کشتی طفان کے پاہر جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا انہوں نے کہا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نارے اس نے کہا اببا میری فکر نہ کرو میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا آج پہرے الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا اس اسنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی بڑی لہر آہل ہوئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا طوفان نو میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روح زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی سب کچھ نے اس تو نابوت ہو چکا تھا صرف حضرت نو علیہ السلام کی پار نمہ کشتی تھی جو صرف اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی روایتوں کے مطابق اس کشتی میں اسی شخص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کمبہ بھی تھا یہ لوگ کشتی میں تقریباً ڈیر سو دن رہے اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھیر گئی پھر حضرت نو علیہ السلام نے زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوئے کو بھیجا کوئے نے زمین پر جب مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی جس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کی چڑ سے لٹھڑے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر حضرت نو علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خوشک ہو چکی ہے حضرت نو علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر گئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمنین رکھا اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی یونان، نصر اور ہندوستان اور چین کے قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایت تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باپی رکھا بے شک یہ دنیا طوفان ہے شیطان بھٹکانے والا ہے اور انبیاء کرام کشتی نو ہے جس نے ان کی پیارویت چھوڑ دی وہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کنان کی طرح حالات ہوا جبکہ اس طوفان سے محفوظ وہی راہ جو کشتی نو میں سوار ہو گیا چلیں اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی ایسی کسی انٹرسنگ ٹاپک کے ساتھ اب تک اپنا بہت خیال رکھے گا فی امان اللہ